آپ کو بھگوان کا خوپ نہیں ہے یہ بہودے والی حرکت ہے یہ شرم سار کرنے والی حرکت ہے آخر کار ہماری یوت کیوں آخر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ بن سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہو سکتا ہے ایک شخص کو کل رات کے گیرہ بجے یعنی کہ ایک کال محصول ہوئی تھی سوسل میڈیا ہینل ایک آنٹس کے ذریعے اس کے بعد چیٹ کرنا یعنی کہ بات چیت شروع ہوئی اور اس کے بعد کچھ ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بولا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ہم وائرل کریں گے اگر آپ ہمارے ایک آنٹ میں 25 سے نہیں ڈالوگے یعنی کہ 31 سو کی ڈیمانڈ چل رہے ہیں آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے آخر کار ان کو ہم لڑکے بولے یا لڑکیاں کہیں یا فراڈیسٹ یا بہت بڑے گینگسٹر جو ہے کیا کہیں ان کو آخر کار کیوں ہمارے یوت کو دپریشن کے شکار انزائٹی کے شکار ان کو بنا رہے ہیں آخر کار پیسے مانگنے کی ڈیمانڈ کیوں کی جارہے ہیں ایک ویڈیو بنانے کے بعد یا ایک سکرین شٹ بنانے کے بعد آئیے دیکھئے پورا خلاصہ اس ویڈیو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کومیٹ بکس میں اپنی رائے دے کر وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان جائز سے بےہودہ حرکت کرنے والوں کا پینکاب ہوتھے گا ہالو ہاں جی ہاں جی ہم بول رہے ہیں کشمیر میں اگر سوسائٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لڑکوں کو بٹکا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں پھر بولتے ہیں پائنسے دے دو ٹھیک ہے ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو ٹھیک ہے ویڈیو کچھ غلط نہیں ہے یہ سائبر پلیس کے پاس سائبر کرائم کے پاس جائے گا اس کے بعد آپ کو بھکتنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک تیس سو ایک تیس سو اس کے بعد آپ ویڈیو ڈیلیٹ کرو گے آپ کو بھگوان کا کھوپ نہیں ہے نہیں اتنا کرائم کیوں کر رہے ہیں بھگوان کا کھوپ نہیں ہے آپ کو کشمیر میں جو بھی سو سائٹ کیس سو سائٹ ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ یہ کرائم کرتے ہو لڑکوں کو بھٹکا رہے ہو ویڈیو کال کرتے ہو اس کے بعد پانسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہو کیا کرتے ہو آپ آپ کو بھگوان کا کھوپ نہیں ہے نہیں کر دیں گے ہم بھی اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو بنایا تو کیا اس خبر کو آپ تک موچھانے کی بسے ہی ہے ہماری کوشش کہ بس آپ کھالی ایویر رہے کسی بھی میسیج کو یا میسینجر پہ یا ویڈس اپ پہ ہاں اننون نمبر کو ریپلائن نہ دیجئے تاکہ ایسے کیسوں جو ہے وہ رک جائیں گے اسی کے قارن ہماری یوت آج کل ڈپریشن اے انزائٹی کے شکار بن جاتے ہیں آخر کہاں سے بعد میں پہنسے ایفورٹ کر کے ان کو پہنسے دیں گے شاید یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہو سکتا ہے کہ جسے ہماری یوت کا دماغی توازم یا ڈپریشن اے انزائٹی آخر کار اس کے بعد کہاں سے وہ ایفورٹ کریں گے اتنے پہنسے اور ان کو لوٹ آئیں گے تاکہ ویڈیو سرکلیٹ نہ ہو جائے ایسی دمکیاں دینے کے بعد ہم اس ویڈیو کو وائرل کریں گے بلکل انسان میں کھوپ میں آ جاتا ہے اور دمی گھٹ جاتا ہے انسان کا